انسان ہوتے تھے اس سے زیادہ جنات ہوتے کتابوں میں لکھا ہے ایک بزرگ نے جنات کا عمل کیا تھا عمل کیا تو جنات کو آنے میں دیر بھی کہا بھئی دیر سے کیوں ہے میں نے تو عمل کیا کہ اس ٹائم نہ بھولایا کرو کیونکہ اس ٹائم شیخ افضل قادر کا خطاب ہوتا ہے اور ہم لوگ وہاں جاتے ہیں کیا تم بھی جاتے ہو کہ انسان سے زیادہ جنات ہوتے ہیں اور گوہ سی آزم کے خطاب میں انسان جنات ہی نہیں اور گوہ سی آزم کے خطاب میں انسان جنات ہی نہیں بلکہ رسول اللہ خود بھی ان کی عصدہ وزائی کے لئے تشریف لاتے تھا اچھ چوٹے ہو لیکن جہاں جہاں ڈنڈی ماری ہو پکڑی گیا آپ دیکھیں نا اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدَوْا مُبَشِّرَوْا نَذِيرًا اس کا ترجمہ اتنا ظلم پر مبنی انہوں نے کیا اے نبی ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنا کے بھیجا اب عام بندے کو کہیں وہ کہتا ہے قرآن میں لکھا ہے حاضر و ناظر آپ کیوں نہیں مانتے اب انہیں کون بتائے کہ یہ حاضر و ناظر دونوں لفظ عربی کے تھے حاضر ناظر قرآن میں تو نہیں لکھے ہوئے قرآن کے جو الفاظ ہیں وہ ہیں شاہد تو شاہد کا ترجمہ انہوں نے کر دیا ہے حاضر و ناظر اب اس کی وجہ سے مسئیبت کھڑی ہوگی اسی وجہ سے پھر اہلِ حدیث دیو بندی کہتا ہے جی عالی حضرت نے ترجمہ چینج کر دیا ہم کہتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا عالی حضرت نے اپنی ڈنڈی خود ہی پکڑ لی ہے ہر جگہ تو پھر اہلی دنڈی نہ مار سکتا یہی شاہد کا لفظ شہید کا لفظ جب آیا نا صورت البقرہ میں پارا نمبر ٹو کے آغاز کے اندر عالی حضرت ان فوت ہو گئے نا رجوع بھی نہیں کر سکتے نیتے ہیں رجوع کروال اندھے آیت نمبر ون فورٹی وَقَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّتًا وَسَطَعَ اور اس طریقے سے ہم نے تمہیں معتدل امت بنایا ہے لِتَكُونُ شُهَدَاءَ عَلَ النَّاسِ تاکہ تم حاضر و ناظر بن جاؤ لوگوں پر پوری امت حاضر و ناظر اب میں وہ ترجمہ وہ کر رہا ہوں وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِدَاءَ تاکہ تم گواہ بن جاؤ اور لوگوں پر اور یہ رسول تم پر گواہ آئے ہوں نا دار تھا لے آلہ حضر جی اپنا خود ترجمہ وائلیٹ کر دیا یہی ترجمہ تھا وہ اِنَّا عَرْسَلْنَاكَ شَاهِدَوْا وَبُمَشِّرَوْا وَنَدِیرَا مَا وہاں انہوں نے اور ترجمہ کر دیا لیکن سورہ البقرہ کی آئیت نمبر وان فورٹی تری میں انہوں نے وہی ترجمہ کیا جو بنتا تھا یعنی شہادت الانناس ہم دے رہے ہیں مولا مدودی کی ایک کتاب بھی ہے شہادت الانناس یعنی اس امت کا کام ہے کہ وہ ختم نبوت کی برکت سے نبی علیہ السلام کے بعد تو کوئی پیغمبر نہیں آنا وہ رسول اللہ کے بحاف پہ اللہ کی اور دین کی گواہی دے گی اور لوگوں کے سامنے یعنی دین کا پیغام پہنچائے گی جس طرح نبی علیہ السلام نے شہادت الانناس کی اپنے زمانے کے لوگوں کے اوپر اور اس کے کونٹیکسٹ میں بخاری میں حدیث بھی ہے کہ قیامت والدین حضرت نبی علیہ السلام کے امتی انکار کر دیں گے کہ ہمارے نبی نے ہم تک پیغام ہی نہیں پہنچایا تو رسول اللہ کی امت گواہی دے گی کہ حضرت نبی علیہ السلام نے پیغام پہنچایا تھا حضرت نبی علیہ السلام کے حق میں وہ امت کہے گی کہ جی آپ گواہ لے کے ہیں تو حضور کی امت کہے گی کہ ہم گواہی دیتے ہیں تو حضور کی امت نے نوح علیہ السلام کا زمانہ پایا کیسے گواہی دیں گے قرآن کیا ہونے پہ کہ قرآن میں آیا تھا کہ سورہ نوح موجود تھی سورہ حود موجود تھی سورہ تلعاب موجود تھی کہ کتنی میند کے ساتھ اس شخص نے ساڑھے نو سو سال تک توحید کا علم بلند کیا تب بھی امت میں سے چند لوگوں نے صرف حق قبول کیا تو یہ امت محمدیہ گواہی دے گی تو نبی علیہ السلام نے اس آیت کے کونٹیکسٹ میں فرمایا کہ یہ امت گواہ ہوگی اگلی امتوں کے اوپر بھی ان کے نبیوں کے حق میں گواہی دے گی قرآن کی برکت سے یہ نہیں کہ آزر ناظر تھی جہاں پہ ڈنڈی آلازد مار گئے اور وہ ڈنڈی پکڑی گئی پھر سورة القصص میں ایسے پکڑی گئی کہ سورہ العمران میں سورہ قصص میں اور کئی جگہوں پہ آیا کہ اے نبی آپ موجود نہیں تھے جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہی تور کے پاس پکارا تھا اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی نبوت کی دلیل یہ بتا رہا ہے کہ تم میں وہ شخص ہے جو اپنی پیدایت سے چودہ سو سال پہلے آلماس چودہ سو سال بھی نہیں دو ہزار سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے چودہ سو سال پہلے ایک آزرد موسیٰ کا اپنی پیدایت سے دو ہزار سال پہلے کہ زمانے میں جو پیغمبر موسیٰ علیہ السلام آئے تھے ان کی جو کوہ تور پہ ملاقات ہوئی تھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے وہ بتا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ پر ماتا ہے نبی تم وہاں موجود نہیں تھے جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ندا دی تھی تب بھی تم بتا رہے ہو تو اس کا مطلب ہے تمہارے پاس اللہ کی وہی آتی ہے اللہ کے نبی کی نبوت کی دلیل بنایا جا رہا تھا لیکن ساتھ ایک مسئلہ بھی کلیر ہو گیا کہ حضور وہاں پہ حاضر نہیں تھے کیونکہ ان کا یہ قیدہ ہے مفتی احمد جارخان نائمی نے جال حق میں لکھا ہے کہ حضور اگلی امتوں میں بھی حاضر و ناظر تھے سرویس امت میں نہیں تو قرآن میں تو لکھا ہے نبی تم وہاں موجود نہیں تھے تو پتہ کہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں قرآن نے حاضر کی نفی کیے ناظر کی نہیں کیے کہنی وہاں موجود نہیں تھے لیکن عالم ارواح میں یہ منظر دیکھ رہے تھے جس طرح آج قبر مبارک میں پوری امت کو دیکھ رہے ہیں کولوی عقیدہ بنا لے ہم پھر کہتے ہیں رکھو زرہ سبر کرو آگے چل سورہ قصص پڑھ اس میں اللہ تعالی نے فرمائے اے نبی نا تو آپ وہاں موجود تھے اور وما کنت من الشاہدین نا تم دیکھنے والوں میں شامل تھے نا تم حاضر تھے نا تم ناظر تھے اس کا ترجمہ کے حال حضر نے ڈنڈی مار کے چینج ہی کر دیا اور بدل دیا کیونکہ انہیں حاضر و ناظر کی نفی کرنی پڑھ شاہد وہی لفظ آیا یہاں بھی وما کنت من الشاہدین نا آپ شاہدین میں تھے اور اس سے بڑی ڈنڈی ماری مفتی احمد جارہان نائمی نے اس نے حاضر و ناظر کہ حق میں جو دلائل دیئے نا جال حق اپنی کتاب کے اندر اس میں جب یہ اتراز آیا نا کہ قرآن میں تو جگہ جگہ آیا ہے کہ نبی تم وہاں موجود نہیں تھے اور اس میں سور قصص بھی اس بندے نے ذکر کی تو اس نے سور قصص کی آیت ہی آدھی لکھی اور جواب میں لکھا یہاں تو صرف یہ لکھا ہے کہ وہاں موجود نہیں تھے یہ تو نہیں لکھاوا کہ وہاں شاہد نہیں تھے حالانکہ لکھا ہوا تھا وہ آیت ہی کاٹ دی وہاں کنتہ من شاہدی پہلا حیثہ لکھ دیا کہ نبی تم وہاں موجود نہیں تھے یہ اگر کسی نے کیا ہے تو وہ جو قرآن میں آتا ہے کہ جو لوگ ہماری آیات میں ہمیں ہرانے کی کوشش کریں گے ہم ان کے ساتھ پھر وہ عشر کریں گے اس شخص نے اللہ کو قرآن کی آیات میں ہرانے کی کوشش کی ہے آیت آدھی لکھ دی اور جواب غلط دیا کہ اس میں تو ہی لکھے وہاں موجود نہیں تھے یہ تو نہیں ہے کہ گواہ نہیں تھے لکھا ہوا ہے جناب وہاں کنتہ من شاہدی اسی لئے میرے کلپ بھی اپلوڈ ہوا تھا قرآن میں تحریف کرنے والا مفتی قرآن کی عربی میں کوئی تحریف نہیں کر سکتا بس اس کی گرنٹی ہے ترجمہ میں تفسیر میں علماء کرائم نے وہ کچھ کیا ہے کہ آج امت یہ ساری گمرائیاں انہی کی وجہ سے بھوگت رہی ہیں گرنٹی صرف ٹیکس کی ہے اور وہ جو ترجمہ میں بھی ڈنڈی ہے وہ بھی خود ان کے اپنے ترجمے سے پکڑی جاتی ہے اس لئے میں کہتا ہوں آپ یہ نہ کہیں کہ فلان کا پڑھو فلان کا نہ پڑھو خود ہی جب کوئی پورا ٹوٹیلٹی میں قرآن پڑھے گا اسے پتہ چل جائے گا کہ کیا ہوا ہوئے اسی طریقے سے جہاں جہاں کوئی سخت آیات آتی ہیں اور علیہ حضرت کا دل نہیں مانتا اور وہ سمجھتے ہیں یہاں حضور کی گستاخی ہو جائے گی وہ مخاطب تو رسول اللہ کو کیا ہوتا ہے لیکن وہ اس کو ہٹا کے اے سننے والے صورت الانام میں آیا نا کہ وہ نبی سے مو مانگا موڑزا مانگتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی اگر تم سے ہو سکے نا تو زمین میں کوئی سرونگ تلاش کر لو یا آسمان میں کوئی سیڑھی لگا لو ان کو موڑزا لا کے دکھا دو ہم تو موڑزا نہیں دکھائیں گے اور اس میں یہاں تک الفاظ آئے کہ جاہلوں میں نہ ہو اب ظاہر ہے وہ سمجھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ تو اپنے نبی کو اس طرح نہیں کہہ سکتا بھئی اللہ ہے اللہ اپنے بندوں کو جس طرح سے مرضی کرے ڈاکٹر اسرار صاحب بھی ڈر گئی یہاں ترجمہ انہوں نے کیا اے نبی جذباتی نہ ہو سرگار اس سے کیا فرق پڑتا ہے اللہ تعالیٰ نے تو حضرت نول اسلام کے لئے بھی کہا تھا کہ تم اس چیز کے بارے میں سوال نہ کرو جس کے بارے میں تمہیں علم نہیں ہے جب انہوں نے اپنے کافر بیٹے کے لئے دعا کی تھی وہاں بھی ابھی الفاظ ہیں نور جائلوں میں شامل نہ ہو وہاں تو حضرت نول اسلام کو منشن کر کے لانے کا ہے چلو یہاں تو تم سننے والے ترجمہ کر لوگے وہاں کیا کروگے وہاں تو نول اسلام کو مغاتب کیا جا رہا ہے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ نول اسلام کے لئے آپ یہ لفظ مان لیں اللہ کی طرف سے اور نبی کے لئے نہ مانے وہ بھی تو پہ ہم مرے لیکن چند کرٹیکل آیات شکر ایسی ہیں جس کا ترجمہ حضرت نے بھی چینج نہیں کیا ایک آیت تو میں ضرور کہوں گا کہ وہ آپ پڑھیں سورت العراف کی آیت نمبر 188 جس کے بارے میں میرا یہ دعویٰ ہے کہ یہ وہ آیت ہے جو آپ مسلمانوں کے مجمع میں کسی چوک یا چراہے میں پڑھیں تو شہادت واجب ہو جائے گی آپ کو کوئی نہ کوئی 295c لگا کے قتل کر دے گا خواہ آپ آلہ حضرت کے ہی ترجمہ پڑھ دیں سورت العراف کی آیت نمبر 188 کا کیونکہ پورے کے پورے ان کے جو عقائد اور نظریات جو انہوں نے گھڑے میں وہ سارے ایک آیت سے فارغ ہو جاتے ہیں اور آلہ حضرت میں اس کا ترجمہ بالکل ٹھیک کیا ہوا ہے کیونکہ وہاں تو یہ کہہ نہیں سکتے تھے کہ اے سننے والے وہاں تو نبی الاسلام کو ڈریکٹ کہا جا رہا تھا کھول کے ساتھ وہ آیت میں کبر کر دیتا ہوں تاکہ اٹلیسٹ قرآن کے حوالے سے آپ کو یہ کلیر ہو جائے کہ قرآن کا خدا اور ہے قرآن کا پیغمبر اور ہے بابوں کا پیغمبر اور ہے اگرچہ وہ اسی پیغمبر کو مانتے ہیں لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ مانے نا جو قرآن و سنت میں آئی ہیں آیت نمبر ہے وان ایٹی ایٹ سورت العراف سورت نمبر سیون پارہ نمبر نائن قل لا ام لکو لنفسی نفعوں ولا برہ اے نبی تم فرماؤ میں تو اپنی جان کے حق میں بھی کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں لو جی بابے تھے سارے اڑ گئے جائے اگر رسول اللہ کا یہ اسٹیٹس ہے کہ وہ اپنی جان کے نفع نقصان کے مالک نہیں ہے ٹھیک ہے ہو سکتا ہے کوئی یہ کہہ کہ حضور اپنے لئے یہ کہہ رہے تھے ہمارے لئے نہیں کہہ رہے تھے ہمارے تو نفع نقصان کے مالک ہیں کیونکہ رسول اللہ سے اوپر تو کوئی نہیں کہ جو انہیں نفع نقصان پوچھا سکے سوائے اللہ کے تو ہم کہیں گے روکو زرہ سبر کرو یہ تمہارا بسوزہ بھی قرآن سے ہی ہم ختم کر دیں گے کھولو سورت المائدہ اور اس کی آیت نمبر سیونٹی فائیو کھولو تمہیں پتا چل جائے گا اللہ تعالیٰ نے ایک اولو العظم پہمبر عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے بارے میں پہلے ہی فرما دیا مَلْمَسِيْحُ بْنُ مَرْيَمَا إِلَّا رَسُولُ عیسیٰ ابن مریم تو نہیں تھے مگر ایک رسول ہی قد خلط من قبل ہی رسول ان سے پہلے بھی اور رسول گزر چکے ہیں یہ اللہ کے بیٹے تم نے کہاں سے بنا لیے رسول تھے اور رسول بھی آئے وَأُمُّهُ سِدِّقَحَ اور ان کی ماں ایک سچی عورت تھی کانا یا اکولان الطعام دونوں کھانا کھانے کے موتاج تھے ہاں روٹی کے موتاج تھے عیسیٰ بھی ان کی ماں بھی پانچ اولو العظم پہمبر جو سورہ الازاب میں سورہ شورہ میں آئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابراہیم خلیل اللہ عیسیٰ روح اللہ موسیٰ قلیم اللہ اور نوح نجیو اللہ علیہ السلام اجمعین ان میں سے ایک بندہ اللہ اکبر اللہ تعالیٰ ہمارے کے کھانا کھانے کے موتاج تھے وہ دیکھو کہ ہم اپنی آیات کس طرح کھول کھول کے بیان کر رہے ہیں پھر ان کی طرف دیکھو کہاں الٹے پھرے جاتے ہیں اس سے زیادہ سمجھایا جا سکتا ہے کہ جو روٹی کھانے کا موتاج ہو وہ تمہارے نفع نقصان کا مالک نہیں ہو سکتا آپ کہہ رہے ہوں گے شاید میں نے اولی در سے بات کر دی اگلی بات آگی قُلْ اَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ اے نبی ان سے فرماؤ کہ کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کر رہے ہو جیزیس کرائیسٹ اور ان کی ماں کو خدا مانے ہوئے ہو اب یہ آپ بریلیویوں کو پیش کر رہے ہو کہتے ہیں نہیں ہم تو نہیں بزرگوں کو خدا مانتے عبادت تو نہیں کرتے ہیں ہم کہتے ہیں آگے چل آگے لکھا ہے مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ بَرَّوْا وَلَا نَفْعَ جو کہ نہ تمہارے نقصان کے مالک ہیں نہ نفع کے عیسیٰ اور ان کی ماں تمہارے نفع نقصان کے مالک نہیں ہے عبادت تو پیشلی بات رہ گئی یعنی عبادت اس کی ہوگی جو نفع نقصان کا مالک ہوگا تو اس میں میں نے کہا تھا کہ عیسیٰ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں تیرے سارے بابتیں شایئی کوئی نہیں ہاں مریم کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں تیری رابعہ بس رہا تھے شایئی کوئی نہیں دونوں کا ذکر آیا عبادت نہیں صرف نفع نقصان کے مالک نہیں واللہ ہوا السمیع والعلیم اور اللہ ہی ہے سننے والا علم بھئی عیسیٰ ان کی ماں سننے اور علم والے ہوئی نہیں سکتے تو کس کے مشکل کشاہ کہاں سے ہوگے یہاں پہ بھی جو نبی کے لیے ہے کہ اے نبی تم فرما دو میں تو اپنی جان کے لیے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں تو اس کے کونٹیکسٹ میں نے پیش کیا یہ انہی معنوں میں ہے کہ مالک اللہ ہے خیر اس آیت میں بھی کھل جائے گا اللہ ماشاء اللہ ہاں مگر جو اللہ چاہے وَلَوْكُمْتُ عَعْلَمُ الْغَيْبِ اور اگر میں غیب خود سے جان لیتا ایک طویہ جو اللہ وحی کے ذریعے بتاتا ہے اس علم غیب کا کوئی انکار کرے وہ کافر ہے وہ تو نبی کے حق میں ہم مانتے ہیں وہ تو قرآن میں واضح فتوہ ہے سورہ علی عمران آیت نمبر 179 واضح اللہ تعالی نے فرما دی ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ اللہ کی یہ شان نہیں کہ تمہیں غیب پر اطلاع دے وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِلْرُسُولِهِ مِنْ يَشَا ہاں اللہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے اسے غیب کی خبریں دیتا ہے عام بندے کا کام رسولوں پر ایمان لانا ہے اگر میں خود سے غیب جان لیتا لَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ تو میں خیرِ کسیر جمع کر لیتا وَمَا مَسْنِيَسُو اور کبھی مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی مجھے پہلی پتہ چل جاتا کہ یہ ہونے والا ہے میں فورس ہی کر لیتا آپ کو سی سی ٹی وی کیمرے میں اگر مستقبل کی خبر پہلے دکھائی جائے کہ آپ یہ روڈ کراس کریں گے تو ایک ٹرک کے نیچے آ جائیں گے آپ نے تو پوری زندگی وہ روڈ نہیں کراس کر دی یہ حقیقت بات ہے اِنْ اَنَا اِلَّا نَذِيرُ وَبَشِيرُ میں تو نہیں سوائے اس کے کہ در سنانے والا ہوں آخرت کا اور خوشخبری دینے والا ہوں جنت کی لِقَوْمِ يُؤْمِنُون ان لوگوں کے لیے جو باقی بات ماننا چاہیں امان لانا چاہیں ان کے لیے